تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئی ہے یا اب کچھ بھی ممکن نہیں ہو سکتا یہ سب خود سے ہی سوچ لیا یا حالات دیکھ کے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سب تمہارا گمان ہے اور اس گمان میں تم نہ شکری کرتے جا رہے ہو کیونکہ تمہارے رب نے تو کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں سنوں گا نہیں یا دعائیں مانگتے رہوں میں رد کر دوں گا ایسا تو کہیں بھی نہیں کہا تمہارے رب نے اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ رب سنتا ہے دیکھتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی بے جین ہو ہر روز وہی دعا مانگتے ہو اور نہ قبول ہونے کا شک بھی رکھتے ہو دل میں جانتے ہو یہ حال کب ہوتا ہے جب تم اپنے گمان پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہو اتنا یقین کر لیتے ہو کہ ہر نیگٹیو سوچ تمہیں سچ لگنے لگ جاتی ہے اور اس لیے تم خوف زدہ رہنے لگتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے اور اس طرح تم اپنے آپ کو کتنی تکلیف میں ڈال رہی ہو اس بات کا انتاظہ بھی نہیں ہوتا تمہیں تب ہی وہ رب فرماتا ہے کہ تم خود پر زن کرتے ہو اچھا گمان نہ کر کے سورہ الامران میں رب فرماتا ہے اور خدا نے اس پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر زن کر رہے ہیں جانتے ہو نہ ہی تم صبر کرنے میں گلتی کر رہے ہو اور نہ ہی تم مانگنے میں گلتی کر رہے ہو جانتے ہو تم گلتی کہاں کر رہے ہو گلتی تم یقین میں کر رہے ہو اپنے رب کے فیصلوں پر یقین کرنے کے بجائے تم اپنی بدگمانی پر یقین کر رہے ہو اپنے سب وسوسوں پر یقین کر رہے ہو جن کا تمہیں خود پر علم نہیں ہے اور آہستہ آہستہ یہ وسوسیں شکوے اور مایوسی میں بدل جاتے ہیں تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے تب ہی وہ تمہیں اپنی آیت سے سمجھاتا ہے اگر تم گوھر کرو تو سورہ حجورت میں فرمایا گیا ہے اے اہل ایمان زیادہ گمان کرنے سے بچو بے شک بس گمان گناہ ہے دیکھو وہ رب تمہیں کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے کہ زیادہ گمان مت کرنے لگ جایا کرو کیونکہ زیادہ گمان کرنے سے تم اس رب کی طاقت پر یقین کرنا چھوڑ دوگے یعنی تم اتنے مایوس ہو جاؤگے کہ تمہیں اس رب کی رحمت محسوس ہی نہیں ہوگی تب ہی تو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں رب سنتا ہی نہیں ہے میری ہی دعائیں قبول نہیں ہوتی باقی سب کی تو ہو جاتی ہے جانتے ہو ایسا گمان کرنا گناہ ہے کیونکہ تب ہم اس ذات کی طاقت شان اور بادشاہی کی توہین کرنے لگ جاتے ہیں اور اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا جتنا اچھا گمان رکھو گے رب سے اتنا ہی اچھا محسوس کرو گے اور اتنا ہی تم رب کو اپنے قریب پاؤ گے دیکھو رب تمہیں ہر طرح سے تسلی دیتا ہے رب نے سور بغرا میں فرمایا ہے اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے بے شک اللہ لوگوں پر بھرے شفاقت فرمانے والا مہربان ہے سمجھو وہ رب کیا بتا رہا ہے کہ میری شان میں ہے ہی نہیں کہ میں تمہارے ایمان کو ضائع کر دوں یعنی اگر تم اپنے صبر یا کی گمان میں محنت کر رہے ہو بار بار گر کے خود کو سمالتے ہو اس امید سے کہ رب ساتھ ہے تو وہ رب تمہاری اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا اس ذات نے بہت کلیر تمہیں اپنی آیت میں بتا دیا ہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں محبت کرنے والا ہوں کچھ بھی رائے گا نہیں جائے گا نہ تمہاری دعائیں نہ سجدے نہ آسوں اور نہ ہی تمہارا رات کو اٹھ کر جاگنا یقین تو کرو اپنے رب پر وہ سب دے گا تمہیں بس تھوڑا سا اور سبر دیکھو اگر تم نے سبر کا اتنا سبر تیہ کر لیا ہے تو تھوڑا سا اور سہی سورہ انفال میں رب فرماتا ہے اور سبر سے کام لو کہ خدا سبر کرنے والوں کا مددگار ہے وہ رب کہتا ہے جو سبر کرتے ہیں وہ میرے آیت پہ بھی یقین رکھتے ہیں تو اپنے رب کی آیت پہ یقین رکھو وہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وہ کچھ بھی رائے گا نہیں جانے دے گا ہر ایک چیز کا عجر دے گا جان لو ایک بات اللہ نے تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا اس ذات کی مسلیتوں کو سمجھنے کی الجنوں میں مت پڑو اس کی مسلیتوں پہ یقین کرنا سیکھو دعائیں مانگو اس ذات سے بار بار مانگو جو چاہتے ہو وہ مانگو لیکن اس ذات کی مسلیتوں پہ بھی تو یقین رکھو وہ الرحمان ہے الخبیر ہے الوکیل ہے المتین ہے جس نے ابھی تک تمہیں سنبھالا ہوا ہے وہ آگے بھی تمہارے بگڑے کام سنبھال دے گا یقین رکھو موسیقی